بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹیسٹ کے کانٹینٹس کیا ہے سی لیبس کیا ہے ساری کی ساری انفرمیشن اور اس کے علاوہ ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسیبیلیٹیز کیا ہے ساری ہم بات کریں گے اور آپ ہماری آن لائن کلاسز جو سیول سرویسز کی جابز کی پریپیریشن کے لیے جوائن کر سکتے ہیں www.havardacademy.com اور سیل نمبر گیون ہے وٹس ایپ بھی اسی سیل پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو سیریل نمبر ون اناؤنس کیا ہے خیبر پکتوں خواہ پبلک سرویس کمیشن نے تحصیل دار اور نیب تحصیل دار کی پوسٹ کے لیے اس کی کوالیفیکیشن ہے سیکنڈ کلاس گریجویشن فرام این یونیورسٹی ریکنائیز بائی دا ہائر ایڈوکیشن کمیشن یعنی کہ ڈومیسائل کے پی کے کا ہونا ضروری ہے باقی یونیورسٹی کہیں سے بھی آپ نے گریجویشن کیا ہوا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی ایج لیمٹ ہے ٹونٹی ون کم سے کم اور میکسیمم تھارٹی ہے جینڈر دونوں اپلائی کر سکتے ہیں میل اور فیمیل بھی اور جو بی پی ایس کا سیکسٹین ہے تحصیل دار کا اور نیب تحصیل دار کا بی پی ایس پورٹین ہے ڈیپارٹمنٹ ہے ریونیو اینڈ اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ یعنی کہ جو زمین کے مطالق سارے کیسز یا جو ان کا لوک آفٹر کر رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کی ڈیپارٹمنٹ اس کو کہتے ہیں ریونیو اینڈ اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ ویکنسیز ٹوٹل فیفٹی ایٹ ہیں اور ان کی ڈسٹیبیشن پہ بھی آگے بات کرتے ہیں کہ جو تحصیل دار کی پوسٹ ہیں بی پی ایس سیکسٹین کی ان کا جو جنرل کوٹا ہے وہ تین ہیں اوپن میرٹ پہ زون ون کے لیے تین ہیں زون ٹو کے لیے تری ہیں اور زون ٹری کے لیے بھی تین ہی ہیں زون فور کے لیے ایک پوسٹ ہے اور زون فائیو کے لیے ٹو پوسٹ ہیں جبکہ اس کے لیے وومن کا کوٹا دو ہے تو اوپر والے میں جو وومن ہیں وہ میرٹ پہ آکے اس کا حصہ لے سکتے ہیں صرف اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اور صرف دو وومن ہوں گی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ میرٹ پہ اور زون کی بیسز پہ ہوں گی لیکن جو ریزارو ہوگا فی میل کے لیے وہ دو سیٹے ہیں اور اس کے علاوہ الوکیشن جو ہے نیب تحصیل دار بی پی ایس فورٹین کی جنرل جو کوٹا ہے میرٹ پہ کوئی نہیں ہے زون ون کے لیے آٹھ ہیں زون ٹو کے لیے آٹھ ہیں زون تھری کے لیے آٹھ ہیں زون فور کے لیے چھے ہیں زون فائیو کے لیے پانچ سیٹے ہیں وومن کا کوٹا چار تک مختص ہے اور منورٹی کا جو ہے وہ دو تک ہے نیب تحصیل دار کے لیے تو سیلیبس کی اگر ہم بات کریں تو کہا گیا ہے کپک کی جو یونیورسٹی ہے وہ بیچلر ڈگری کے لیے جو انہوں نے سیلیبس مختص کیا وہی سیلیبس ہوگا تو جنہوں نے پہلے ہی گریجویشن ہو جائے سکے ان کے لیے اور بھی ایج ہو جائے گا لیکن کمپیٹیشن کے لیے ان کو بھی اچھے طریقے سے دوبارہ سبجیکٹ کو وائیڈ جو ہے کینوز پہ تیار کرنا چاہیے سیکنڈ پہ ایک کینڈیڈیٹ می آنسر دپ پیپر ان انگلیش اور اردو پروائیڈ در سپیشل انسٹرکشن ویل بی گیون on the question پیپر ویر ایٹ اس دکوائیڈ تو بی آنسرد ان اینی ون سپیسیفک لینگویج تو ادر وائز اپشن ہوگا اردو میں کریں یا انگلیش میں کریں کہیں پہ اگر صرف ایک ہی زبان کا اپشن ہوگا تو وہاں پہ انڈیکیشن دی گئی ہوگی ایسی بھی ہوگی رائٹنگ بھی ہوگی اور usage of idioms یہ 200 مارکس کا پیپر ہوگا اور دوسرا جو ہے جنرل اردو 150 کا ہوگا اس میں کیا ہوگا this paper include اردو ایسے translation from انگلیش to اردو prose and poetry اس کے لیوہ پاکستان سٹیڈی جو ہے اس پریسکرائب گریجویٹ لیول پہ جو ہوتا ہے 100 مارکس کا وہ پیپر ہوگا اسلامی سٹیڈی جو ہے یہ اس پریسکرائب جو گریجویشن لیول کا ہے اور 100 مارکس کا ہوگا اس کے لیوہ جنرل ناللیج and everyday science جو ہے یہ 200 مارکس کا ہوگا اور اس کے لیوہ وائیوہ جو ہے وہ 100 مارکس کا ہوگا اور اس طریقے سے باقی جو ہے qualifying مارکس جو ہے total اب دیکھ لیں 200 150 اور 100 200 100 100 اور اس میں qualifying مارکس جو ہے 375 ہوں گے passing مارکس ان وائیوہ وہ جو ہے 100 میں سے 40 مارکس پہ passing مارکس ہوں گے تو non muslim candidates will not be required to appear in the paper of islamic study for such candidates the paper of Pakistan study will be of 200 مارکس یعنی کہ ان کا islamic study کا نہیں ہوگا اور instead پاکس study کا مارکس جو پیپر ہوگا 200 مارکس کا ہوگا اسلام یاد کا بھی اسی میں مار جو 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 پانچ پہ نمبر پہ جو instruction given and no candidate shall be summoned for viva vos test unless he has obtained at least 33% marks in each individual written paper and 50% marks in the aggregate 50% marks سے کم ہوں گے تو viva کے لیے نہیں کیا جائے گا failure in or absence from viva voshal mean that the candidate has failed to qualify for appointment and his name will not be included in the merit list یعنی کہ کوئی بھی paper آپ miss نہیں کریں گے سب paper میں آپ نے appear on ضروری ہے duties and responsibilities کی بات کریں تو the تحصیل دار is a state governments کی position he has elaborate duties and vast powers to maintain all land and revenue records of his تحصیل یعنی کہ زمین کا جتنا record حساب کتاب ہے اس کے office نے maintain کرنا ہوتا ہے the land revenue is collected by his staff تو land سے revenue جو collect ہو رہتا ہے وہ بھی اسی کے طرح collect کیا جاتا ہے اور اس کو collect کرنے والے کو revenue inspector کہتے ہیں and پٹواری بھی اس department کا ہی سا ہوتے ہیں اس کے office کا ہوتے ہیں اور اس کے رہے ہوتے اس کے فلڈ ہو فائر ہو یا پھر کہت کی صورت یال all loss assessment of crops due to any reasons and fixing its compensation is managed by تحصیل دار کوئی loss ہو اس کے assessment وغیرہ بھی تحصیل دار کا office ہی کرتا ہے all weather reports rainfall temperature etc remain maintained by تحصیل دار office تو اس ہی کے office نہیں maintain کرنا ہوتا weather forecast وغیرہ جو record ہوتا ہے بارش وغیرہ ہوتا تو انٹیمیٹ انہوں نہیں کرنا ہوتا تو جتنے زمین ہوتی ہیں اپنے ایریا کا اس کا ان چارج ہوتا ہے اگر نیا پروجیکٹ کرنا تو اسی سے پوچھا جاتا کہ کہ کتنی آویلیبل ہے کالج ہو یا آلسو ٹو ایکسرسائز پبلک انریسٹ پبلک کوئی اگر کوئی بیچائی نہیں ہو تو اس طرح کے مجیس ٹی پی بھی اس کو مل جاتی ہیں کچھ لیکن ہوتی limited ہے تحصیل دار مینٹین law and order of his تحصیل تحصیل میں law and order کی جو سیٹیشن ہے اس کا مینٹین کرنا زیمہ دار ہوتی سٹیٹ administration has تحصیل دار a base unit to function تحصیل دار also monitors foods and supplies office تحصیل to seed and fertilizer requirements تو جتنی بھی خواہدیں ہیں بھی جائیں ان کی requirement اس کے area میں کتنی ہے وہ ساری مینٹین کر رہتا ہے تحصیل دار is also a position of highest ground duty and responsibility تو یہ بڑی ذیمہ دار post ہے جہاں پہ functioning کار رہے ہوتی ہے اور سپر وین level پہ بھی سمجھ جاتے ہیں اور ground level پہ بھی ایکشن دوتے ہیں functioning ہوتی ہے a century ago the area which تحصیل was used to administrate is now have two commissionaries جو پہلے تحصیل دار maintain کر رہا تھا اب اس میں دو commissioner ہوتے ہیں تحصیل دار by virtue of his services towards the public gain the highest respect تو اس کی کام کی نویت ہے لوگوں کے ساتھ dealing کے معاملات اس کی وجہ سے معاشرے میں انتہائی respect ملتی اور اس وجہ سے یہ بڑی attractive job ہے تو اس کی salary جو ہوتی ہے bps 16 کی وہ آپ کو آئیڈیا دوں تو تقریبا 40 plus ہوتی ہے start میں لیکن جب پرک privileges ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بڑی attractive چل جاتی ہے مطلب 42 50 تک 16 base پہ اگر fresh candidate ہو اگر کہیں service سے ہو جائیں گی آج سے registration اس کی open ہو رہی ہے تو فیس کی جو اس کا زیادہ ہے پورا graduation level کی جو تیاری ہوگی تو اس کی فیس جو ہے 4000 ہے بہت زیادہ فیس ہم نے نہیں رکھی اس لیے تاکہ جو بھی aspirants ہیں وہ اس کو afford کر سکیں تو اگر آپ ہماری online classes join کرنا چاہتے ہیں تو آپ registration کروا سکتے ہیں www.howvard academy dot com اور class آپ کسی بھی time join کر سکتے ہیں ویب سیب 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 اپلوڈ کر دیتے ہیں اور آپ نے ان کو صرف سننا ہوتا ہے اور اپنے time میں لے کے چل نا ہوتا ہے تو teacher کی اپنی pace ہوتا ہے اور student اپنے pace سے چل رہتے ہیں کسی time آپ class miss ہو جاتی تو کوئی اس کا issue لیکچرز آویلیبل ہوتا ہے سیل number given ہے اس پہ ویٹس پہ بھی contact کر سکتے ہیں اس میں آپ کو share کر دیا کر جو class کے members ہوں گے class کے members کے علاوہ جو class جائن نہیں کرنا چاہتے وہ facebook group chatting writing کر سکتے ہیں جو join کر نا چاہتے ہیں ہمارے online course کو ورس ائب group join کر سکتے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ